خود عوام کو بھی جواب دے ہوں اتاروں کو بھی جواب دے ہوں میرا روزانہ پہ احتساب کیا کریں میں اپنے اندر کے اپنا احتساب شام کو خود کر کے سوتا ہوں خدا کی قسم قسم نہیں پھانی چاہیے تھی یہ میڈیا ٹرائل سے مجھے کچھ نہیں ہوتا میں دیکھتا بھی نہیں ہوں لشاری والا جنگل شروع ہو گیا او بھائی لشاری والا جنگل میرا کیا انٹرسٹ تھا جب وہاں پولیس چوکی بنی جہاں پہ آپ کے موٹسیکل جوری ہو کے جاتے تھے آپ کے جو واردات ہوتی وہاں وارداتی لوگ جاتے تھے کریمینال ایریا تھا چھوٹو کے ایک وہاں رہتی تھی تین سو دو والے مجرم وہاں رہتے تھے موٹسیکل کا بھتا وہاں مکتا تھا جو بھی کریمینال لوگ تھے وہاں رہتے تھے جب پولیس چوکی بنی انہوں نے ڈراما کیا کہ آگ لگ گئے میں بڑا حیران ہوں یہ بھی کلیہ رو کے آگ بھی خود لگائی تاکہ یہ ڈراما بنے ہماری جان چھوٹ جائے چھوٹنے والی نہیں ہے پولیس چوکی پرمننٹ ہے میں نے میں اپنے شہر اور علاقے چار ازلا کے بدماش یہاں رہتے تھے گنڈے یہاں رہتے تھے لیا کے دی جی خان کے راجن پور کے مدفر گھڑ کے گنڈے یہاں رہتے تھے آپ کے لئے خوف کی علامت تھی یہاں سے پچے اغواہ ہو کے وہاں جاتے تھے آج وہ پوزیشن نہیں ہے میں نے اپنے ڈھائی سال میں اپنے شہر کو امن دیا ہے میں نے اپنے ڈھائی سال میں نجائد افیار نہیں ہونے دی کبزہ نہیں ہونے دیا مافیا کا فاتمہ کیا ہے اور انشاءاللہ میں حق پہ ہوں مجھے کوئی خواف نہیں ہو کوئی مجھے چھوڑ جائے خدا کی قسم مجھے اپنی ذات پہ یقین ہے کہ میں حق کے راستے پہ چل رہا ہوں اللہ میرا ساتھ دے گا کوئی بھول جائے جب میں ان کے بڑیرے سے نہیں دارا یہ کچھ نہیں ہے جب اقتدار نہیں تھا میں نہیں ڈرا والحمدللہ اقتدار میرے اللہ کا ہے اور غریب عوام کا ہے میرے اور غریب عوام کے درمیان کوئی چمچہ نہیں ہے میرے دو قسم کے ووٹر ہیں ایک عام آدمی ہے ایک شریف شہری ہے ایک اپنا کرباری آدمی ہے ان کے مختلف تھے بدماش قبضہ مافیا گنڈا گردی کرنے والا چٹی دلالی کرنے والا میرے ووٹر نہیں ہو سکتے مجھے بدماش کا ووٹ نہیں چاہیے قبضہ مافیا کا ووٹ نہیں چاہیے مجھے وہ ووٹ چاہیے جو گھر رہ کے امن چاہتا ہے جو اپنا روزگار کرتا ہے جو اس سسٹم سے تنگ تھا نجائزہ فیار سے تنگ تھا ٹاؤٹ سے تنگ تھا چٹی دلال سے تنگ تھا ٹی ایم اے کی بات آتی ہے میں بڑا کلیر کہہ دوں جس دن ٹی ایم اے ہم بنے ہیں